بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کے مجھ گیارہ جولائی ہے اور دن ہے منگل کا آج پورے دو مہینے ہو چکے ہیں عمران ریاض خان کو لا پتہ ہوئے ٹھیک آج ہی کے دن مئی کے مہینے میں یعنی آج سے ساٹھ دن پہلے عمران ریاض خان رات کو چار بجے پنجاب پولیس نے ان کو سیالکورٹ ائرپورٹ سے گرفتار کیا اسی دن عمران ریاض خان کو تھانا صدر کینٹ سیالکورٹ میں لے کر جائے ٹھیک گیارہ مئی کے رات تقریباً گیارہ بجے یعنی آج ہی کے دن رات گیارہ بجے عمران ریاض خان کو پنجاب پولیس کے مطابق رہا کر دیا گیا اس کے بعد سے لے کر اب تک عمران ریاض کہاں ہیں کس کے پاس ہیں کس حالت میں ہیں کچھ پتہ نہیں چل سکا ان دو مہینوں کے اندر عمران ریاض خان کے والے سے بے شمار خبریں آپ نے سنی ہوں گی بے شمار افوائیں اور کیا سرائیاں بھی سنی ہوں گی کبھی کہا جاتا رہا کہ خدا نہ خواستہ عمران ریاض خان کے اوپر کوئی کسی قسم کا تشدد ہوا ہے کبھی کہا جاتا رہا کہ خدا نہ خواستہ ان کی جان چلی گئی ہے عالمی تنظیموں نے بڑے بڑے عالمی اخبارات نے اس بات کا دعویٰ کیا اپنے کانفیڈنشل سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے کہ عمران ریاض خان کے اوپر تشدد ہوا ہے عمران ریاض خان کے جو قریبی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے دن سے اس معاملے کو بڑے قریب سے دیکھا ہے ان کو اندازہ ہے کہ ان دو مہینوں کے اندر کیا کچھ ہوا ہے پچھلے دس پندرہ دن میں جو خبریں گردش کر رہی تھی کہ جناب آج نہیں تو کل عمران ریاض خان کو رہا کر دیا جائے گا ان خبروں میں حقیقت کیا ہے اگر ان خبروں میں کوئی حقیقت ہے تو یہ دعویٰ کیوں کیا جا رہا ہے شہر اقتدار کے جو باخبر صحافی ہیں وہ صحافی جن کی خبریں کم غلط ہوتی ہیں وہ یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کو اکتوبر کے مہینے تک قید رکھا جائے گا یعنی آج جولائی ہے اگست سپتمبر اکتوبر اگلے تقریباً تین چار مہینے تک مزید عمران ریاض خان کو قید میں رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے کچھ بڑی امپورٹنٹ تفصیلات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے اب تشویش بڑھ چکی ہے دو مہینے شاید پاکستان کی تاریخ میں عمران ریاض خان وہ پہلے صحافی ہوں گے جن کو اتنے لمبے عرصے تک کے لیے قید کیا گیا لاپتہ رکھا گیا زیرِ حراست رکھا گیا وہ کس کے پاس ہیں؟ ابھی تک کچھ پتا نہیں چل سکا لیکن پاکستان کی تاریخ میں عمران ریاض خان وہ پہلا صحافی ہوگا جس کو اتنے لمبے عرصے تک حکومت نے لاپتہ رکھا اگر حکومت نے لاپتہ نہیں بھی رکھا تو ذمہ داری حکومت کی ہے کہ ان کی حکومت کے اندر ان کے ملک سے پنجاب پولیس کی کسٹڈی سے ایک شخص کو ایک صحافی کو جس کو سب سے زیادہ سنا جاتا ہے کچھ لوگ اس کو لے گئے اور پنجاب پولیس کو اور حکومت کو پتہ نہیں چل سکا میں گزشتہ چار دن سے تقریباً امریکہ میں موجود ہوں میں جب لاہور سے امریکہ کے لیے ٹریول کر رہا تھا تو مجھے راستے میں بے شمار لوگوں نے عمران ریاض خان کے حوالے سے پوچھا یعنی یہ پہلی دفعہ تھا میری ٹریولنگ کے دوران بھی کہ بے شمار لوگ میرے تک آئے مجھ سے سوال کیا کہ عمران ریاض خان کب تک رہا کر دیے جائیں گے عمران ریاض خان کی حالت کیسی ہے میں ان کو کچھ عمران ریاض خان کے ویرابورٹس کے بارے میں بتا سکوں یعنی میں نے اتنی زیادہ محبت پاکستان میں کبھی کسی صحافی کے لیے نہیں دیکھی ہمیں بھی صحافت کرتے ہوئے تقریباً تیرہ چودہ سال ہو چکے ہیں لیکن اتنا پیار جتنا عمران ریاض خان کو الحمدللہ مل رہا ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی صحافی کو نہیں ملا ایک خاتون مجھے جی ایف کے ائرپورٹ نیو یورک کا جو ائرپورٹ ہے وہاں پر ملی بہت بزرگ خاتون تھی وہ میرے پاس آئی اور انہوں نے آکے مجھے صرف ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ میں آپ کے وی لاغز دیکھتی ہوں اور میں عمران ریاض خان کی فیملی کو اور عمران ریاض خان کے قریبی دوستوں کو اور خاص طور پر عمران ریاض خان کو کچھ پیغام دینا چاہتی میں نے کہا عمران ریاض خان تک تو ہماری رسائی نہیں ہے لیکن البتہ جو آپ ان کی اہلیہ کو بچوں کو بزرگ والدین اور ان کے دوستوں کو پیغام دیں گی وہ میں ضرور ان تک پہنچا دوں انہوں نے کہا کہ میرا یہ پیغام دینا کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں وہ لوگ امریکہ میں موجود ہوں دنیا کے کسی کونے میں موجود ہوں وہ عمران ریاض کے لیے دعا کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں روزانہ دعا کرتی ہوں کہ عمران ریاض خیریت سے واپس ہے یعنی یہ محبت ہے لوگوں کی عمران ریاض خان سے ان کا جو پیشن ہے اس کے ساتھ اب آتے ہیں اصل خبر کی جانے بھی خبر یہ ہے کہ گدشتہ تقریباً دس دن سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی خاص طور پر جو عمران ریاض خان کے حوالے سے آخری سماعت ہوئی تھی جس میں ان کے وکیل میاں علی اشواق نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جناب عمران ریاض خان کے حوالے سے بڑی پروگرس ہو رہی ہے اور کسی بھی وقت ان کو رہا کر دیا جائے گا اگر واقعی میں پروگرس ہو رہی تھی پھر دو دن پہلے جنیس سلیم صاحب نے ایک خبر دی تھی کہ دو بڑی اہم ترین شخصیات ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ جیسے ہی پاکستان آئیں گی ان کی منظوری کے بعد عمران ریاض خان کو رہا کر دیا جائے گا وہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں وہ جیسے ہی وطن واپس آئیں گی ان کے رہائی ہو جائے گی پھر آج تقریباً اس بات کو گزرے ہوئے بھی پانچ دن ہو چکے ہیں پھر عمران ریاض خان کو رہا کیوں نہیں کیا گیا اب یہ خبر کہاں سے گردش کرنے لگ گئی کہ عمران ریاض خان شاید اکتوبر تک قید رہیں گے تو اسلام آباد کو جو بڑے باخبر صحافی ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پلان ہو چکا ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران ریاض خان کو اکتوبر سے پہلے نہیں چھوڑنا کیونکہ دو تین بڑی امپورٹن باتیں ہیں اب جولائی کا مہینہ ہے اگست کے مہینے میں شباز شریف کی حکومت گھر جا رہی ہے شباز شریف کی حکومت اسملیاں توڑنے جا رہی ہے اور عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا یعنی تیرہ اگست تک چونکہ حکومت کی مدت ختم ہونی ہے تیرہ اگست سے پہلے اگر حکومت اپنی مدت ختم کر دیتی ہے اسملیاں ڈیزولف کر دیتی ہے تو ان کو نوے دن کا ٹائم مل جائے گا یعنی اگر دس اگست کو بھی اسملی تحلیل ہوتی ہے تو نوے دن بعد انتخابات ہوں گے انتخابات سے پہلے کسی صورت بھی عمران ریاض خان کو رہان نہیں کیا جائے گا یہ اسلام آباد کے کچھ بڑے اچھے ریپورٹرز ہیں کچھ بڑے کریڈبل جنرلسٹ ہیں جو اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو عمران ریاض خان کے وکیل کو کہا جا رہا ہے جو عمران ریاض خان کی فیملی کو اطلاع دی جاری ہے وہ شاید درست ہو سکتی ہے وہ شاید اس وجہ سے ٹھیک ہو سکتی ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہو کہ عمران ریاض خان خیریت سے ہیں ان کے اوپر تشدد نہیں کیا گیا لیکن آپ اس معاملے کو اب زیادہ ہائپ نہ دیں عمران ریاض کو اکتوبر سے پہلے شاید ریحان نہ کیا جائے یہ ان کے قریبی لوگوں کو بھی شاید بتا دیا گیا ہے یہ اسلام آباد کے بڑے باخبر صحافی ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں اب اس کی وجہ کیا ہے سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو رہا نہ کرنے کی وجہ کیا ہے دو مہینے گزر چکے ہیں یہاں پر تو دو دنوں کے اندر سوفیئر اپ ڈیٹ سوجتے ہیں یہاں تو دو گھنٹوں کے اندر سوفیئر اپ ڈیٹ سوجتے ہیں تو دو مہینے گزر جانے کے بعد عمران ریاض خان کا سوفیئر کیوں اپ ڈیٹ نہیں ہو سکا کیوں عمران ریاض خان رہا نہیں ہو سکے اس ٹائم ہزاروں لاکھوں زینوں کے اندر یہی سوال ہے اس سوال کا جواب بڑا سادہ ہے اس سوال کا جواب حضورے والا یہ ہے کہ عمران ریاض خان مان نہیں رہے عمران ریاض خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے باہر جا کر بولنا نہیں ہے جو کچھ اس ٹائم ہو رہا ہے جس طریقے سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں جس طریقے سے تحریک انصاف کے اوپر ایک کرائسیز ہے جس طریقے سے عمران خان کے اوپر کرائسیز ہے جس طریقے سے شہباز شریف کی حکومت کو مینج کیا جا رہا ہے جس طریقے سے میڈیا کو مینج کیا جا رہا ہے اگلے انتخابات کو مینج کیا جائے گا صرف ایک مطالبہ ہے کہ آپ نے باہر جا کر خاموش رہنا ہے یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران ریاض خان آج دو مہینے گزر جانے کے بعد بھی ہم سب کے درمیان موجود نہیں ہیں اگر واقعی میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اکتوبر کے مہینے سے پہلے عمران ریاض خان کی قید ختم نہیں کرنی تو یہ بڑا تشویشناک ہے یہ بڑا الارمنگ ہے آلریڈی تشویش بڑھتی جا رہی ہے آلریڈی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے اور عمران ریاض خان کے چاہنے والے جو دنیا بھر میں موجود ہیں میں امریکہ میں گدشتہ پانچ جن سے موجود ہیں مجھے کئی لوگ ملے ہیں یعنی بے شمار پاکستانی کمیونٹی سے یہاں پر انٹریکٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے ملنے کا موقع مل رہا ہے ہر دوسرا بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ عمران ریاض خان کی خیریت کیسی ہے تو یعنی اب آپ اندازہ کیجئے کہ عمران ریاض خان کو سننے کے لیے لوگ کتنے بیتاب ہیں اگر وہ واقعی میں نہیں مان رہے اگر وہ واقعی میں اس بات پر اٹل ہیں کہ انہوں نے باہر آ کر اسی طریقے سے گھن گھرج کے ساتھ باتچیت کرنی ہے جس طریقے سے وہ ماضی میں کرتے تھے تو ان کا یہ سٹانس اس حوالے سے بلکل درست نظر آتا ہے کہ ان کے چانے والے جو لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں وہ ان کو اسی طریقے سے سننا چاہتے ہیں اسی گھن گھرج سے سننا چاہتے ہیں جس طریقے سے وہ پہلے بولتے تھے بہرحال اگر یہ خبر درست ہے تو بڑی پریشان کن ہیں ایوش کے یہ خبر درست نہ ہو امران ریاض خان جلد از جلد رہا ہو آج دو مہینے گزر جانے کے بعد بھی کسی کو کچھ پتا نہیں ہے میں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا جاؤں گا انٹیل ایکس ٹائم اللہ حافظ